اب انسان ہم بسترئی کب نہیں کریں گا کہاں نہیں داخل ہوں گا بٹا دی اب کب ہم بسترئی نہیں کریں گے یہ حلال عمل کب نہیں کریں گا حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبور میں تھا اب حائزہ عورت سے جمع کرنا حرام ہے حائزہ عورت یہ بہت مفہن packed leben پتہ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ حائزہ عورتوں سے جمع کر لیتے ہیں ہم بسترئی یہ بہت سنگین جرمیوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا جو ہے سورہ بخرا سورہ نمبر دو اس کی آیت نمبر دو سو باویس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحْيِسِ یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیث کے تعلق سے قُلْ وَأَذَنْ فَأَتَزِلُ النِّسَا فِي الْمَحْيِسِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا اللہ رب رضا فرما تر کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے حیث کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ ان کے خریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے ٹھیک ہے تو حیث کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں ایسا حائزہ عورت ہے حیث ختم ہوا غسل کر لیں پھر ہم بستری زیادہ بینیفیشل زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح حائزہ عورت سے اگر کوئی جیما کر لے تو یہ حرام ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائزہ سے ہم بستری کرے دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کتنا سخت جرم ہے دوسرا جو ہے اس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا ایک دینار ہے دینار اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور ایک دینار چار گرام کا اور نصف دینار دو گرام سونا ہوتا ہے تو یہ صدقہ دینا پڑھیں گا ٹو گرام سف گولڈ اور فور گرام سف گولڈ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے ایک غلط میں ہی جا ہوتی وہ بس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں وہ ضروری ہے کہ ایک ترمیزی کے روایت لیکن یہاں دیکھیں یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیس کی حالت میں کوشش اگر اپنے بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہیں یہ روایت بلکل صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ ہیس کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے یاد رکھی بہت نامکین جیسے لیکن ہو سکتا ہے ایسے ابنورمالیٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے نامکین جیسی چیز نہیں ہے مثلا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے یاد رکھی تو آپ جو روایت ہے کہ ہجڑا ہے بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعان اس کے خریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جو ہے نیسائی کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو ہے اس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جیمہ کرنے کی طالب سوال کر رہا تھا تو آپ سے نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا ایک دینار ہے اور ایک دینار سونے کا چار گرام کا سکتا تھا ٹھیک